آج واجد خان کا انتقال ہو گیا ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ غمگین خبر ہے صبح جب اٹھے تو پتا چلا واجد خان اب ہمارے بیچ نہیں رہے ساجد واجد کی جوڑی بڑی مشہور ہر کوئی جانتا ہے ساجد واجد نے کتنے ہٹ گانے دیئے ساجد واجد سے مجھے یاد ہے پہلی ملاقات ہوئی تھی جوہو پر وہاں پہ ایک ہوتل میں میزک لانچ تھا فلم کا نام نہیں یاد ہے تب بہت ہی کم عمر کی تھے ساجد واجد بھی میں بھی تب مجھے یاد ہے ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی وہاں پریس کانفرنس کے دوران اور ایسا لگا تھا کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ جو ہیں آگے چل کے بہت اچھا میزک دینے والے ہیں بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور جو دوستانہ ملاقات ہم کو یاد ہے ساجد واجد سے میری شروع ہوئی وہ بینککوک میں کل کس نے دیکھا فلم کی شوٹنگ کے دوران وہاں پہ ہم بھی تھے ساجد واجد بھی تھے وہاں پہ میوزک نہیں کا تھا تو وہاں پہ دونوں سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں اور کافی چرچائیں ہوئیں کافی باتیں ہوئیں کافی وقت ساتھ میں گزارا ہم لوگوں نے وہاں پہ سی سائیڈ بھی جو ہم کوئی یاد ہے ائرپورٹ پہ لوٹ رہتے ہیں ائرپورٹ پہ بھی ہم لوگ ساتھ میں ہی تھے اور ساتھ میں ہی بہت سائی شاپنگ بھی کی تھی ہم لوگوں نے ائرپورٹ کے اوپر جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پھر سلسلہ چلتا رہا ملاقاتوں کو دور چلتا رہا بہت اچھی ملاقاتیں رہیں ساجد واجد ساتھ بہت ہی گھریلو جو بولیں ہی وہ دوستانہ ہم لوگ کا ہو گیا تھا اور عید پہ روزوں میں اکثر ساجد واجد کا فون آتا تھا امی کو سلام کرنے کے لئے فون آتا تھا اور اس بار بھی عید پہ فون آیا تھا سلام کرنے کے لئے ساجد بھائی کا اور واجد بھائی سے ملت نگر مسجد میں ہر جمعہ کو ملاقات ہوتی تھی وہاں پہ نماز پڑھنے واجد بھائی ہمیشہ آتے تھے وہاں پہ جمعہ کی نماز کے لئے اور وہاں پہ ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی اور کافی دیر تک ہی بات بھی ہوا کرتی تھی سالک پہ نکلنے کے بعد نماز کے اور اس کے علاوہ بھی مجھے اچھی تا یاد ہے کیونکہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں اور ایک بار یہ تیہ ہوا کی ان کا ورسوہ میں جو ان کا آفیس ہے وہاں پہ تیہ ہوا کی کھانا اس ساتھ میں کھائے جائے گا اور بنایا بھی جائے گا تو ہم پہنچے اور وہاں پہ چکن کری بنائی گئی ہم ساجد واجد سب تھے وہاں پہ اور تھوڑی تیہ بات جو ہے ساجد بھائی نے فون کر کے سونو نگم کو بھی بلا لیا تھا کھانے پہ سونو نگم بھی آ گئے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ کھانا بنانے میں تھوڑی مدد کی تھی انہوں نے بھی اپنے تھوڑے ٹپس دیئے تھے چکن کری بنانے میں تو اس طرح کی بہت ساری یادیں ہیں اور اکثر ہمیں وہ بھی یاد آتا ہے اکثر جو ان کا فون آتا تھا کبھی ساجد بھائی کا کبھی واجد بھائی کا کہ امدیاز کھانا کھایا کی نہیں کھایا بھی تو باہر میں خاص طور سے ہم آفیس میں ہوتے تھے اندھیری میں اس طرح پر آفیس تھا میرا اور اگر ہم نے کہہ دیا ابھی کھانا نہیں کھایا تو کھانا مد کھانا کھچڑا بنایا ہے کھچڑا منگوایا ہے گھر سے آیا ہے اور کھچڑا جو ہم بھیج رہے ہیں تو کھچڑا جو بھیج دیا کرتے تھے میرے آفیس میرے لئے اور بڑی تمام یادیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا ہستہ مسکتہ چہرہ کہیں بھی مل جاتے تھے تو ویسے ہی بہت پیار سے ملنا جلنا ہوں کا ہوتا تھا اور بہت ساری یادیں ہیں جو بار بار یاد آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں دل کو رڑا رہی ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی ایک بات جم کے باہر مل گئے تھے تو ہم نے پوچھا تو بولے نہیں آج کل سوچ رہا ہوں وزن تھوڑا گھٹا لوں وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے میرا کافی وقت سے ان کو جو ایک بیماری ہو گئی تھی ان کی کڈنی میں پرابلم آ گئی تھی کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن بھی جو خبر آئی تھی اور دبنگ تھری کے لانچ پہ ہم نے دیکھا تھا میزک لانچ پہ وہاں پہنچے تھے سما بہت شاندار تھا بہت حسین سما تھا وہاں پہ ہر کوئی جھوم گا رہا تھا لیکن واجد بھائی جو تھے وہ تھوڑا سا کمزور نظر آ رہے تھے جس طرح سے وہ انجوئی کرتے تھے عام طور پر عام دنوں میں اس طرح سے وہ انجوئی نہیں کر پا رہے تھے لیکن پھر بھی سٹیج پر آئے کوشش کر رہے تھے کہ سب کا ساتھ دیں اور اس حسین شام کا ایک نایاب حصہ بن جائے وہ بھی لیکن ان کی شکل سے ان کی صحت سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کمزور ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کی صحت ان کے ساتھ تو بیماری ان کو کافی دن سے چل رہی تھی اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بیماری جو صحیح ہو جائے لیکن وہ بیماری جو ہے پوری طرح صحیح ہوئی نہیں اور اسی کے چلتے ان کا جو کمزوری اندر سے تھی وہ ان کو جو جگرتی گئی اور جو خبر آئی وہ کوویڈ نائنٹین کی آئی کہ ان کو کوویڈ نائنٹین کے بھی شکار ہو گئے تھے لیکن جو جو خبر ابھی آئی میں پاس آئی وہ یہ تھی کہ ان کو کارڈیک اریسٹ رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا دعا یہی کریں گے واجد بھائی آپ ہمیشہ ہم لوگی یادوں میں رہیں گے اور اللہ آپ کو جنرلت الفردوس عطا فرمائے اور یقینا ساجد بھائی کو آپ اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن آپ کی گانے آپ کی آواز آپ کے ساتھ گزر و وقت وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہم لوگوں کے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ آپ ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے